السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ہیں میرے پیاری میمبرز آج ہم چکن منچورین بنائیں گے میں نے چکن لیا ہے اس کو بونلس کر لیا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے چھوٹی چھوٹی کیوپس میں جو ہے اس کو کٹ کر لیا ہے میں نے اس میں دو بونلس چکن لیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس طرح اس کے سلائس کر لیا ہے چھوٹی چھوٹی کیوپس میں اس کو کٹ کر لیا ہے اور میں نے اس میں بریسٹ بھی لیا ہے اور تھائس بھی لیا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے کہ میں نے اس کے ایسے پیسس کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے اس کے بعد ہم جو ہے کچھ اس میں انگریڈنٹس آ لیں گے جس میں نے نمک ہے بلیک پیپر ہے اور چلی فلیکس ہے یہ میرے پاس کون فلور ہے تین چمچ جو میں اس میں ڈالوں گے اور یہ ایک انڈا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ چلی ساوس سویا ساوس جو میں نے بھی آپ کو میر کر کے ہی میں اس میں ڈالوں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی اس میں کتنا ڈالے گا میں ایک باول لے لیا ہے اس میں جو ہے میں آپ کو ساری چیزیں ڈال کے مکس کر کے بتاتی ہوں اس باول میں میں نے سب سے پہلے یہ چکن جو بولنیس کیا ہوا تھا میں اس میں ڈال دوں گی سارے کا سارا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے سلائس نہ بہت بڑے ہیں نہ بہت چھوٹے ہیں نورمل سائز کے میں نے چکن یوز کیا ہے کیوبز کاٹے ہیں اس کے اب میں اس میں سارے سپائسز ڈالوں گی جس میں نمک ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ اور اس میں ریڈ چلی جو میں نے ریڈ چلی فلیکس نے یوز کیا ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون ہے اور یہی جو ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں یہی میں نے ٹیبل سپون لیا ہے ان تینوں کے لیے اس کے بعد میں کون فلور ڈال رہی ہوں جو تھری ٹیبل سپون تھا اور یہ لاسٹ میں تھری ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں جو ہے وہ ایک انڈہ ڈال دوں گی اور یہ پورا انڈہ ہے اور اس میں پھر میں یہ سوسز ڈالوں گی سویا سوس ہے ٹھیک ہے ون ٹھو ٹھیک ہے تھری ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے سویا سوس سے یوز کر لیا ہے اب میں چھلی سوس ڈالوں گی ٹھیک ہے ون ٹھو ٹھیک ہے تھری ٹیبل سپون ہی میں نے چھلی سوس میں ڈالی اور تھری ٹیبل سپون ہی میں نے سویا سوس ڈالی اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی کہ اس کی جو ہے جو میں نے کان فلوٹ ڈالا ہے وہ بھی سارا مکس کریں اور سائٹس میں میں نے پلیٹر بھی اٹھائی ہیں تانکہ جو ہے آپ کو اچھے سے نظر آئے کہ میں نے کیسے جو ہے اس کی مکسنگ کر رہی ہوں آپ چاہے تو ہاتھ سے کر لیں چاہے سپون سے کر لیں میں جو ہے اس کو سپون سے ہی کر رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا لیکوڈ فارم میں ہوگا کیونکہ اس میں انڈا ڈالا ہے اور سوسس جو ڈالے ہیں وہ لیکوڈ فارم میں تھے تو مجھے اس پر اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ہلکی آتر سے جو ہے میں نے اس کو اس کے سارے سپائس اس میں مکس کر لی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بلکل دن ہو گیا ہے اور اس کو میں جو ہے وہ بیس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی اب بیس منٹ کے بعد جو ہے میں آپ کے پاس یہ دوبارہ دکھا رہی ہوں جو میں نے مکس کیا اب میں اس میں یہ میدہ ہے جو میں اس میں ایڈ کروں گی تاکہ جو اس میں آپ کو پانی ہلکا کا نظر آ رہا ہے دیکھیں وہ سارا ختم ہو جائے تو میں اس میں جو میدہ ڈالوں گی ایک اور یہ دو ٹو ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس میں میدہ ڈالا ہے اور میں اس کو مکس کر لوں گی چاہے آپ پہلے لے کون فلوڈ جب ڈالتے ہیں اس وقت بھی کر کے رکھ سکتے ہیں چاہے اس ٹیج پہ آ کر اس میں جو ہے آپ مکس کر لیں تاکہ جو اس کی ایک لکوڈ آیا ہوا ہے وہ سارا ختم ہو جائے اچھا یہ ایک فریپان میں میں نے جو ہے وہ آئل ڈال دی ہے کیونکہ یہ ڈیپ ٹرائی ہوں گے اور یہ دیکھیں میں نے میڈیم فلیم اس کو آن کیا ہے اور میں نے اس کو اوپر رکھ دی ہے آئل کو اور میں یہ دیکھیں آپ جیسے ہلکا سا آئل کرم ہوا ہے تو میں نے اس کو جس ایک ایک اٹھا کے اس کو فرائی کرنا شروع کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آئل میں ہلکے ہلکے سے بابلز بنے ہوئے ہیں بس یہ اتنا ہی ہے کہ بہت تیز نہیں کہ ایک دم میں ڈال ہوں اور یہ جال جائیں کیونکہ یہ ساری بات ہے چکن کو کوک کرنے کے لئے تھوڑا سا ٹائم چاہیے اور یہ بہت جلدی گوک ہو جائیں گے جس ون اور ٹو منٹس جیسے یہ لائٹ کولڈن کلر ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ ڈن ہو جائے گا اور ایک ایک ڈالنے کا اس لئے کہ یہ بائنڈنگ نہ ہو ایک دوسرے کے اوپر نہ چپکیں تو میں نے اس کو جو ہے وہ جہاں جہاں مجھے جگہ ملی میں نے اس کو بچ میں ڈالتی جا رہی ہوں اچھا اب یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈالنے کے بعد میں نے جو ہے اس کو کھک کرنا شروع کر دیا تھا اور ایک سائٹ سے کھک ہو گیا تو میں اس کو جو ہے وہ پلٹ رہی ہوں تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح کھک ہو جائیں اور جیسے یہ ہلکے سے گولڈن براؤن ہوتے ہیں گولڈن لائٹ گولڈن کلر آتا ہے تو یہ آلموسٹ ڈن ہو جائیں گے یہ بہت جلدی کھک ہو جاتے ہیں کیونکہ چکن ہے تو اس پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا دیکھیں آپ کو کلر نظر آ رہا ہوگا اس کو میں ڈش آٹ کر رہی ہوں تاکہ جو ہے میں نیکسٹ کام جو اپنا کرنا ہے میں اساسات وہ بھی سٹارٹ کر دوں ابھی میرے پاس اور بھی چکن ہے بس میں یہ نکالوں گی اور باقی بھی اپنے فرائی کر کے اسی پلٹر میں رکھ لوں گی تو ہم ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اچھا اب میں جو سوس بناوں گی اس کے لیے میں نے یہ سپائیسز رکھے ہیں جس میں نمک ہے کالی مرچ ہے اور چکن فلکس ہے یہ چلی سوس ہے جو میں نے 3 ٹیبل سپون لی تھی یہ سویا سوس ہے جو 4 ٹیبل سپون ہے اور یہ جو ہے کیچپ ہے جو میں نے 1 بول کیچپ یوز کیا یہ کان فلور ہے میں نے 1 کپ لی ہے میں دیکھوں گی مجھے جتنی تکنس چاہیے اس کے حساب سے میں یوز کروں گی اور یہ لیسن اور ادھرک کا پیسٹ ہے جو ایک ایک ٹیبل سپون ہے اور یہ یقنی ہے جو میں نے نکال لی تھی ہڈیوں کے اندر سے جو اس کی بونلس بچے تھی ہڈیاں بونلس کیا تھا تو ہڈیاں بچی تھی تو میں نے وہ اس کا سٹوک نکال لی میں نے یہ ایک پین میں جو ہے یہ آئل ڈالا ہے یہ 3 ٹیبل سپون کے قریب آئل ہے جو میں یوز کر رہی ہوں اس میں میں اپنے جو لیسن اور ادھرک میں نے پیس کے رکھاوا تھا میں اس پہ ڈال دوں گی اور اس کو لائٹ کولڈن کلر جو ہے وہاں تک اس کو میں فرائی کروں گی اور یہ بہت جلدی ہو جائے گا مطلب ہے اس کو جلانا نہیں ہے بلکل ہلکہ ہلکہ سا گولڈن کلر دینا ہے اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کھوک ہونا شروع ہو گیا ہے اور میں یہی پہ ساتھ ہی جو ہیں وہ اپنے سپائسز ڈال دوں گی جس میں میں نے میں نے تین سپائسز لیے تھے نمک تھی کالی مرش تھی اور چکن فلیکس تھا اور میں نے یہ ایک ایک چمچ جو ہے اس میں ایڈ کر دی ہیں اس میں ساتھ ساتھ میں اس میں سارے جو ہیں وہ اپنے سپائسز سیٹ کرتی جاؤں گی اور یہ دیکھیں میں نے چکن جو کیا تھا اور کھوک کر لیا تھا یہ وہ بھی چکن ہے اس میں میں نے سارا چکن جو ہے اس میں ڈال دی ہیں اور یہ بہت کھوک تو ہوا ہوا ہے اس میں بہت کم ایسی چیزیں ہیں جو اس کو کھوک کرنے کے لئے ٹائم لگا ہے جس اب یہ اس گریوی میں جو ہے اپنا سارا ساسس ایک لیکوڈ آنے کے لئے ایک ذائقے کے لئے اس میں مکس کروں گی اور میں نے سٹاک بھی آپ کو دکھایا وہ ایک کپ میں نے اس اس میں جو ہے یخنی ایڈ کی ہے اور میں اس میں دو سے تین کپ جو ہے وہ پانی ڈال دوں گی ہاں تھری کپ جو ہے وہ پانی چلا گیا ہے اب دیکھیں مجھے اتنی گریوی جائیے اب یہ سویا ساس ہے جو میں نے فور ٹیبل سپون لیے تھی میں نے وہ ڈال دی چلی ساس ہے تھری ٹیبل سپون جو میں نے ڈال دی اور یہ کیچپ ون کپ آف کیچپ تھی جو میں نے اس میں ایڈ کر دی اس کو میں کوک ہونے کے لئے رکھ دوں گی اتنا کہ یہ بوائل ہو جائے دیکھیں اس میں بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گیا اور میں نے کون فور میں پانی اٹ کیا ہے اور میں اس میں مس کر دوں گی تاکہ یہ تھوڑی تھکنس اس کی بن جائے تو یہ دیکھیں یہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا جتنا مجھے اس کی تکنس چاہیے میں اس حساب سے ڈالوں گی باقی چھوڑ دوں گی آپ کو اسے کلر نظر آ رہا ہوگا میں اس کو تھوڑی در کوک کروں گی اور سبت میں دیکھوں گی اگر اس میں اس اور زود پڑے گی تو انشاءاللہ میں اور ڈال دوں گی ابھی دیکھیں کوک ہونے کے بعد اس کی لک کچھ ایسے آگئی آپ نوٹ کریں یہ دیکھیں یہ اس کی لاسٹ فائنل لک ہے اور یہ 10 to 50 منٹ سوڑ کوک ہوا اس کے بعد دن آئے ہوکہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اسلام علیکم انہیں تلیب رہے